معاملہ پوڑی کا ہے جہاں کچھ دن پہلے جلا پنچائت سدس سے گورہ براوت نے جلا پنچائت کی بیٹھا کے دوران بجٹ پاس ہونے پر اپنے نارز کی جتائی تھے جس میں انہوں نے جلا پنچائت ادھکش سہی تلنے کرمچاریوں پر بھشتہ چار کی عروف لگائے تھے اس کے بعد آج جلا پنچائت ادھکش شانتی ریبی نے سبھی جلا پنچائت سدس کے ساتھ ایک بیٹھا کی اور بجٹ کو بہترین بتایا اور کہا کہ جلا پنچائت ادھکش کی سبھی کو دھومیل کرنے کا کار جلا پنچائت سدس سے کر رہے ہیں جو کہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے وہیں اس دوران جلا پنچائت ادھکش رچنا بٹولا نے جلا پنچائت سدس کے عروفوں کو نرہ دھار بتاتے ہو کہا کہ جلا پنچائت سدس نے ان پر اپنے پتی کو ٹھیکے دینے کے بے بنیاد عروف لگائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے رکت قانون کا کوئی بھی اُلنگان نہیں کیا ہے ان کے پتے پورو کے کارکال میں جلا پنچائت کے ٹھیکے دار رہے ہیں ایسے میں رکھتے قانون ان پر لاغو نہیں ہوتا ہے وہیں جلا پنچائت ادھکش شانتی دیوی سمیت تمام جلا پنچائت کے سدسوں نے چلا دیکاری کی مادھیم سے سی ایم کو بھی اس کے بارے میں گیاپن سوپا ہے پولیس مکیش بچیتی کی ریپورٹ دیکھیں آج جو ہمارے سارے سدسوں کے ساتھ بیٹھا ہوئی ہے تو سبی سے یہی نسکرش نکلا کہ یہ جو ہمارا بجٹ پاس ہوا ہے سب کی سہماتی سے ہوا ہے اور جو یہ رکت قانون کی بات کی گئی ہے کہ اپادیچ کے پتی جلا پنچائت میں ٹھیکے داری کرے یہ سراسر جھوٹ ہے یہ پچھلے سدن کا مددہ ہے اسی کے ملوک جو ٹینڈر ہوئے تھے اسی کا بھوکتان ہوا ہے اور جو اس میں جب سے میں بنی ہوں ایک دسمبر 2019 سے جب سے میں بنی ہوں تب سے نہ تو کوئی نیا بانڈ بنا ہے اور نہ ہی کوئی نئی پیمنٹ ہوئی ہے آج ہم نے ایک آفات کالنگ بیٹھا کہ یہاں پر بلائی ہے اور جس میں یہ نکل کر آیا ہے کہ ہماری کسی سمبانیت سدشت دوارہ یہ آروپ لگائے گئے جلا پنچائت پر کہ یہاں بیتیا نمیتہ ہو رہی ہے تو یہاں کوئی بیتیا نمیتہ نہیں ہوئی ہے اور ہماری سمبانیت میمبر دوارہ جو آروپ لگائے گئے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے خود ان کے چھیدر کے اکسٹ لاک کے پینڈنگ پڑی ہے کاریوزنہ